قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَا تُعْدُوِيهُ يَعْلَمُ اللَّهِ یہ پھر وہی آیت آگئی ہے جو سورہ مقرہ کے آخر میں آئی تھی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِمَا مَا فِي الَّرْضِ وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِمْكُمْ بِهِ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے اوْ تُبْدُو ہو یا تم اسے ظاہر کر دو یَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اس کو جانتا ہے تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو ظاہر کر سکتے ہو اللہ سے نہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِمْ وَمَا فِي اللَّهُ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے